شازیا میں نے سارے آنکڑے بھی رکھے اور کوشش کی کہ جو بہتر ہوا وہ بھی بتاؤں اور جو ہونا باقی ہے وہ بھی بتاؤں تو کیا یہ مانا جائے کہ کچھ ہوا ہے اور بہت کچھ کی ضرورت ہے جی بلکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ لیکن سب سے پہلے میں آپ سب کو اور ہماری جو بھی بہنیں اس وقت پینلس میں ہیں الگ الگ پارٹیوں سے ان سب کو مہلا دیوست کی شبکامنائی دوں گی مہاشی براتری کی بھی اور جو ہمارے سارے درشک ہیں مہلا اور پورش سب بہت بہت شبکامنائی آج کے دن کی اور آپ نے صحیح کہا ہم نے بہت کچھ کھویا ہے لیکن ہم نے بہت کچھ پایا ہے ہم لوگ کافی آگے گئے ہیں لیکن بہت کچھ کرنا ابھی بھی باقی ہے اور مجھے لگتا ہے اس دشاہ میں بہت کچھ کام ہوا ہے اور مجھے پردھان منتری ہمارے جو ہیں وہ پوری طرح سے پرتیبد ہے جہاں تک بات ہے ناری سشکتی کرن کی ماتر شکتی کی اور ومن لیڈ ڈیویلپمنٹ کی کی ہم لوگ صرف عورتوں کو کے لیے سوچیں نہ وکاس کی کاریاں سوچیں نہ بلکہ مہلائیں لیڈ کریں لیکن ظاہر سے بات ہے چاہے وہ ایڈورس سیکس ریشو ہو یا پھر بھون ہتیا ہو اس سارے سوشل اور سماجک جو الز رہے ہیں اس سے ہم لوگ جھوچتے رہے ہیں آپ نے بھی اور میں نے بھی اس پر بہت سالوں سے کام کیا ہے تو مجھے لگتا ہے بہت ساری چیزیں بدلی ہیں لیکن ان کو اور تیرپتہ سے بدلنے کی ضرورت ہے لیکن ابھی آپ دیکھئے ستر فیزدی ہمارے دیش میں لوگوں کے پاس جندھن یا کوئی بھی بینک کا کھاتے نہیں تھے اب باون کروڑ نئے کھاتے بنے ستر کروڑ نہیں تھے باون بنے اس میں ستر فیزدی مہلاؤں کے لیے ہے چودہ کروڑ آج کے طور میں دیکھیں گے تو عزت گھر بنے ہیں پچھلے دس سالوں میں اپنے آپ میں یہ بہت بڑی چیز ہے اگر ہم دیکھیں گے اجولہ یوجنا کو تو بارہ کروڑ گیس سلنڈرز کی ہم بات کریں اگر تو کتنے گھر گھر جا کر کتنی مہلاؤں کو دھویں سے آزادی ملی ہے اور بہتر زندگی ملی ہے اور مدرہ یوجنا کو اگر ہم دیکھیں گے تو ستائیس کروڑ مہلاؤں کو اس طرح سے ان کو بہت کم بیاش پر کرزہ دیا گیا ہے شازیہ جب بات پولٹیکس کی ہوتی ہے سیاست کی ہوتی ہے ویرنگ کیانڈیڈیٹ کی ہوتی ہے تو کیا ساری چیزیں ایک طرف ہو جاتی ہیں اور ہم تف فیصلے لینے سے بچتے ہیں میں بہت سارے اگزامپلز ہیں میرے پاس لیکن میں کچھ چیزوں کا بس ذکر کروں گی بریجبوشن شرن سنگھ کے خلاف مہلہ پیلوان بیٹھتی ہیں دھرنے پر باقاعدہ سپریم کورٹ کے انٹروینشن کے بعد ایف آئی آر لوج ہوتی ہے اس کے باوجود کیا ہم فیل رہے کہ ہم یہ میسیج دیں اپنے دیش کی بیٹیوں کو کہ اگر کہیں سے کوئی ذرا سا بھی دھواں اٹھا ہے تو ہم ایکشن لیں گے کے بعد میں انویسٹیگیشن کا وشہ انویسٹیگیشن ہوتی رہے رام دولار گونڈ سے لے کر کلدیپ سنگر سے لے کر کیا اس دیش کے پولٹیکل سٹیبلشمنٹ کو اور شازیہ یہ میں مہلا کے طور پر سوال پوچھ رہی ہوں آپ سے اس دیش کے پولٹیکل سٹیبلشمنٹ کو تھوڑا اور سنسٹیو ہونے کی ضرورت ہے کیا نہیں دیکھیں اگر آپ بھاچپا کی بات جہاں تک بات ہے سنگر کی تو سی بی آئی جاج کس کے تحت ہوئی وہ تحت تو کینڈری سرکار کے تحت ہوئی اور سک سے سک سزا کی بات ہوئی یہاں پہ جب ہماری مہیلہ پہلوان کورٹ ہی نہیں گئیں سب سے پہلے اس کے لئے گئیں لیکن جیسی وہ کورٹ گئیں ویسی پوری تفتیش شروع ہوئی ویسی اگر دیکھا جائے میں تو اتنے آپ کو اگزامپل دے سکتی ہوں چاہے امانت اللہ کے خلاف وہ معاملے ہوں یا پھر مہندر گویل کے ہوں یا چرہ چوہان کے خلاف ہوں جو کی باقاعدہ ہم آدمی پارٹی کے ایمیلے رہے ہیں یا پھر کانگریس کے اتنے نیتاؤں کہ چاہے تندور کانڈ کی میں بات کروں اور اتنے مطلب کیا کیا اتنے کیسز ہیں تو مگر ہم انڈیویجوال کیسز میں جائیں گے تو ہم دیکھیں گے شازیہ میں انڈیویجوال کیسز کی بات نہیں کر رہی ہیں میں تو بات ایک پولٹیکل میسیج کی کر رہی ہوں کہ جب ہم انڈیویجوال کیسز کی آدھی آبادی کے سممان کی بات کرتے شازیہ تو کیا ایک سٹرونگ پولٹیکل میسیج دینے کی بات کر رہی ہوں کہ ہم رام دولار گونٹ جیسے ویقتی کو ٹکٹ نہیں دیں گے جس پر اختلاف پوسکو کے تحت مقدمہ درج تھا ہم بریجبوشن شرن سنگھ کو تورنت پارٹی سے نشکاست کریں گے کیونکہ سپریم کورٹ کے انٹرونشن کے بعد باقاعدہ ایف آئی آر لوج ہوئی دلی پولیس نے کہا کہ پختہ سموت ہے آپ بول لیجی چلیے آپ اپنے کو ریپیٹ کر رہی ہیں گریمہ جی آپ پنے ریپیٹ کر رہی ہیں آپ چلیے تین بار اور بول دیجے تین بار اور اسی بات کو کہہ دیجے آپ تین بار اور کیونکہ آپ نے پہلے بھی یہ کہا اسی کا جواب میں دینا چاہ رہی تھی لیکن آپ نے پھر سے وہ سوال پوچھا چلیے پھر سے دھرا دیجے اس کو میں نے کہہ لی اپنی بات جی تو آپ نے تین انڈیویجول کیسز کی بات کی ہے اور میں نے تینوں کے آپ کو جواب دیا ہے کلدیب سنگر کا بھی میں نے جواب دیا بریجبوشن کا بھی میں نے جواب دیا میں نے کچھ اور پارٹیوں کے کچھ اور بھی انڈیویجول کیسز کی بات کی ہے پولیٹیکل میسیجنگ یہ ہے کہ آج کے دور پر مہلا پروش برابر سے ووٹرز ہیں ان کی بیچ کی جو سنکھیا کا گیپ تھا وہ ختم ہو گیا ہے اگر ہم دیکھیں گے سارے چناؤں کی اور بات کریں گے مدیہ پردیش کی یا پھر راجستان کی یا پھر چھتیزگڑ کی مہلاوں نے زیادہ ووٹ دیا ہے بھاچبا کو بنسبت کانگریس کو اور بنسبت مردوں کے اگر ہم بات کریں گے یو پی کی تو آپ دیکھیں گے کہ ایک سی چینج وہاں پہ ہے اگر آپ بات کریں گے کرائم اگنس ویمن کی تو آپ دیکھیں گے چار پردیشت بڑے ہیں ان کی ریپورٹنگ ہوئی ہے لیکن کنوکشن ریٹ کہیں زیادہ بڑا ہے یعنی کہ ریپورٹنگ بھی ہو رہی ہے اور باقاعدہ کنوکشن بھی ہو رہا ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں اوور آل چاہے وہ ہاؤسنگ کی ہماری سکیمیں ہوں کہ کتنی مہلاؤں کو اگر ہم دو کروڑ کی بات کریں تو اس سے آٹھ کروڑ لوگوں کو فرق پڑتا ہے کیونکہ ظاہر اس کی بات ہے ایک گھر میں چار لوگ تو کم سے کم رہتے ہیں تو پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ چاہے ڈائریک بینیفٹ ٹرانسفر سکیم سے ڈائریکلی پیسہ جو ہے مہلہ کے کھاتے میں گیا ہے پی اے میں کی سکیم کے تحت آواز یوشنا کے تحت باقاعدہ مہلہ کو حصدار بنا کر اس کے نام پر پٹا ملا ہے اور اس کے نام پر اس کو پیسہ دیا گیا ہے تو اپنے آپ میں یہ باتیں سشکتی کرن کی کہ لیول پلینگ فیل بڑھا رہے ہیں کی نہیں ستر فیزی ڈروپ آؤٹ ریٹ تھا مسلم بچیوں کا وہ گھٹ کر ہوا ہے تیس فیزی یعنی کی چالیس فیزی زیادہ بچیاں سکول جا رہی ہیں اور ڈروپ آؤٹ کم ہو رہی ہیں شازیہ لیکن ایک اور آکڑا میں دے دوں آپ کو ایک اور آکڑا دے دیتی ہوں محلاؤں کے خلاف اپراد محلاؤں کے خلاف اپراد بڑھ گئے ہیں اور یہ میرا ڈیٹا نہیں ہے یہ ان سی آر بی کا ڈیٹا میں نے آلڈی کہا دیا تھا نو سو سات کنوکشن ریٹ بھی گیرہ ہے جس کی آپ بات کر رہی ہیں محلاؤں کے خلاف اپراد بھی بڑھیں اور یہ میرا بڑا جنوین کنسن ہے ذمہ داری سے سوال پوچھ رہی ہوں چاہتی ہوں ذمہ داری سے آپ جواب دیں محلاؤں کے ذمہ داری سے میں جواب دوں گی آپ اس میں دیکھئے کون سے سٹیٹس ہیں جس میں زیادہ بڑا ہے اور کون سے سٹیٹس میں کنوکشن ریٹ ہے آپ یو پی کو دیکھئے سب سے بڑا سٹیٹ ہے لیکن میں تو اس میں کمی آئی ہے دیش تو آپ چلا رہے ہیں میں تو بلکل نہیں چاہتی بحث میں کنوٹ ہو لیکن دیش آپ چلا رہے ہیں اور میرے پاس جو انسی آر بی کا ڈیٹا ہے اس کے مطابق دو ہزار اسٹیس میں یہ آکڑا نول سو اسی کا تھا اور دو ہزار بائیس میں بڑھ کر ایک ہزار ایک ہو گیا اور دو ہزار تیئس میں اور بڑھ گیا اور جس کنوکشن ریٹ کی بات آپ کر رہے ہیں کنوکشن ریٹ میں گیر گیا پچیس فیسے میں بول لوں جواب دے دوں میں میں جواب دے دوں آپ کا میں آپ کا جواب دے دوں آپ کہہ رہی ہیں پورا دیش آپ چلا رہے ہیں یعنی کہ بھاچپا چلا رہی ہے کیا سارے سٹیٹس میں بھاچپا کی سرکار ہے کیا law and order machinery جو ہے اس کے تحت نہیں آتا ہے crime اور punishment اور conviction تو آپ نے سٹیٹ فائز بتایا ہے کیا ریٹس رہے ہیں اور سٹیٹس کے اور کتنے سالوں کے آپ بتا رہے ہیں کتنے سالوں میں یعنی کی کیا کچھ ہوا ہے میں آپ کو شروع کروں بلکل بلکل لیکن سب جگہ نہیں ہے تو پورا دیش نہیں چلاتا یہ یہ ایک law and order جو ہے سٹیٹ سبجکٹ ہے اور ہر ایک سٹیٹ کے تحت ہے اور جو کمیہ ہیں بھاچپا کے اس میں وہ غلط ہیں وہ اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے لیکن آپ پورا کی پورا آپ آپ ایوریج دیکھیں سٹیٹ وائز بتائیے تو آپ دیکھیں گی کہ جب جب بھاچپا سرکار میں ہوتی ہے جن جن سٹیٹس میں وہاں پہ نہ صرف ریپورٹنگ زیادہ ہوتی ہے لیکن conviction بھی ہوتا ہے میں یو پی کے رہنے والی ہوں آپ یو پی میں یقین نہیں کریں گے سالوں سال سے پہلی بار سننے میں آ رہا ہے کہ مہلاؤں کو ایک طرح سے اس بات کا حساس ہے کہ وہ نکل سکتی ہیں شام کو یہ گنڈا گردی اتنی کم ہوئی ہے کیونکہ باقاعدہ سرکار اس کو لے کے سچیت ہے اور سترک ہے اور اس کے لیے میزرز کیے جا رہے ہیں یہ کانشنس ڈیسیشن ہے آپ نے خود کہا کہ پردان منتری نے باقاعدہ لال کے لیے سے بولا کبھی ایسا آپ نے سنا ہے آپ سوچیں جو ایڈورس سیکس ریشو ہے نو سو اٹھاسی مہلا ہوتی تھی پر ہزار میل میں وہ کس میں انیس فیز دی بڑھ اتری ہے جہانے کی ایک ہزار مردوں میں ایک ہزار بیس اب مہلائے بڑھ گئی ہیں اپنے آپ نے بہت بڑا شازیہ بطلب آپ نے کی ایڈورس سکر رہی ہوں میں نے تو سیکس ریشو کو اپنی انٹرو ڈاکٹری سپیچ میں بتایا جو ایک ہزار بیس آپ کہہ رہی ہیں وہ کون سا ڈیٹا ہے نو سو ساتھ مر کلائے ہیں ہمارے دیش میں ہزار پروشوں پر نو سو ساتھ میں بلکل نہیں میں آپ کو بتا رہی ہوں جہاں جہاں اضافہ ہوا ہے ایک ہزار بیس یہ میرے بتا میں آپ کو اس کا سو سی بتا دوں گی ہے مجھے آپ دو منٹ دیجئے بتائیے میں سمیں دیتی ہوں اور باقاعدہ پردان منتری نے یہ ہریانہ میں ہریانہ میں جا کر کہا کہا میں آپ کو بتاتی ہوں آپ ایک ہزار بیس بتا رہی ہیں بتا دیجئے میں آپ کو سمیں دیتی ہوں ایسے ایسے دیکھیں ہریانہ میں ایسے ایسے ڈسٹرکس تھے جہاں پہ اتنا ایڈورس تھا لیکن پردان منتری جی کے اور جب وہ جب وہاں گئے ہیں اور بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کے ابھیان کے بعد باقاعدہ انیس فیزدی اضافہ ہوا ہے میں آپ کو بتا دیتی ہوں اس کا میں آپ کو بتا دیتی ہوں اس کا میں اس کا سورس جو نہیں اگر ایسی کی بات ہے میں بالکل ایسا کروں گی ہے میں بلکل ایسا کروں گی بلکل سبجیکٹ ہے ماں بلکل میری آنسٹ بہت ہشی بات ہے جی بلکل میں ایسا کروں گی شروعات میں نے کی کہ آدھی آبادی بڑا ووٹ بانک بھی